بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے بہرائین کے مطلق بہرائین جو کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب کنٹری ہے اور بہرائین جو ہے بیسیکلی ایک رچ کنٹری ہے کیونکہ وہاں پر کینگڈم سسٹم ہے بادشاہت کا نظام ہے وہاں پر اور بہرائین کو اگر پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ون پوائنٹ سیون ملین اس کی پاپولیشن ہے اور اس کے علاوہ یہ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے صرف سعودی عربیہ کے ساتھ وہ بھی ایک بریج کے تھو اگر وہ بریج نہیں ہے تو پھر بہرائین بھی جو ہے ایک سمال آئی لینڈ ہے جو اتنا بڑا نہیں ہے ایک چھوٹا سا آئس لینڈ ہے بہرائین کبھی موقع ملے تو آپ اس کنٹری میں ضرور جائیے گا اور یہ ہے بیسیکلی اگر آپ پاکستان بنگلہ دیش یا انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آج کل آپ وہاں پر ای ویزا بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بیسیکلی ہے گولڈن ریزیڈنسی ویزا جی فرینڈز تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گولڈن ریزیڈنس ویزا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور بہرائین نے کیسے یہ ویزا جو ہے یہ شروع کیا ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ دبائی نے بھی اپنا پانچ سال والا ویزا شروع کیا ہے اسی طرح بہرائین نے بھی یہ گولڈن ریزیڈنسی ویزا شروع کیا ہے کیونکہ اب عرب کنٹری جو ہے آستہ آستہ ان میں بھی چینجنگ آ رہی ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بہرائین ہے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایک بہت چھوٹا کنٹری ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ صرف بان پوائنٹ سیون ملین پاپولیشن ہے یعنی سترہ لاکھ جو ہے نفوس ان پر مشتمل ہے اور وہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انڈین پاکستانی اور بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے وہاں پر جابز کرتے ہیں اور ویسے بھی عرب کنٹری میں ان کی تداد زیادہ ہے تو بیسیکلی وہاں پر ابھی جو انہوں نے نیا ویزا یہ اپنا گولڈن ریزیڈنسی ویزا جو ہے یہ شروع کیا ہے یہ اسی لیے شروع کیا ہے کہ اب جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی فروغ دینا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹری بھی جو ہے یہ پیچھے نہ رہے جائے آگئی چلتے جائیں اس لیے تو فرینڈز ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں ان کی افیشل ویب سائٹ پر وہیں پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس یعنی کہ یہ جو افیشل ویب سائٹ کا لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ آرام سے وہاں پہ جا کر بھی اس کو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں فرینڈز ان کی افیشل ویب سائٹ پر جی فرینڈز تو یہ ابھی ہم آگے ہیں ان کی افیشل ویب سائٹ پر اور جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے گولڈن ریزیڈنسی ویزا جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اگر آپ کو یعنی کہ یہ ویزا چاہیے تو آپ کے پاس چار کیٹاگریز ہونی چاہیے یعنی کہ چار اپشن ہیں ان میں سے ایک کیٹاگری آپ کے پاس ہونی چاہیے یا تو آپ ریٹائیڈ ہو یا آپ نے پراپرٹی خرید دی ہو وہاں پہ یا ٹیلینٹیڈ ہو یا اس کے بعد بعد آپ ریزیڈنٹ ہو وہاں پہ یعنی باہرائین میں ان چاروں میں سے اگر ایک بھی کیٹاگری میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں الیجیبل ہیں گولڈن ریزیڈنسی ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ان چاروں کی تھوڑی تھوڑی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چال سکے یعنی کہ آپ کس طرح سے یہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہر ویزے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اسی طرح ان کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ گروپ میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیویجول جو وزٹر ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس کی ڈیٹیل آپ کو ابھی میں تھوڑی بتانے کی کوشش کرتا باقی آپ جا کے لنک جو ڈسکریپشن میں ہوگا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ جانے کے ریٹائیڈ ہیں فارنر ہیں اور ریٹائیڈ ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ کے پاس جانے کے وہاں پر آپ کا جو پاسپڑ ہے اس کی چھے مینے ویلیڈیٹی ہو اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی فیملی کی ساری ڈیٹیل بھی ان کو دینی ہے اس کے بعد آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی کاپیا آپ نے ان کو دینی ہے اس کے بعد جو ہے گوڈ کنڈکٹ سیٹیفکیٹ بھی آپ نے ان کو دینا ہے پھر اس کے علاوہ جو پروف آف ریٹائرمنٹ ہے یعنی ریٹائرمنٹ کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے ان لوگوں کو دینا ہے اس کے بعد ہیلتھ انشورنس کا سیٹیفکیٹ بھی آپ کو چاہیے جو کہ بیسیکلی آپ کا یعنی کینگڈم آف بہرائن یعنی بہرائن میں سے ہی ہو وہ والا آپ نے جو ان کا ہیلس انشورنس کا سیٹیفکیٹ لینا ہے اس کے بعد آپ کی جو سیلری ہے یہاں پر بات آگئی کہ اگر آپ ریٹائر ہے اور آپ کی سیلری جو ہے وہ چار ہزار بہرائنی دینار کے برابر ہوں تو پھر آپ جو ہے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس کے بعد دیکھیں دوسرا اپشن تو دوسرا اپشن ہے پراپرٹی کا یعنی کہ اگر آپ نے وہاں پر پراپرٹی جو ہے وہ خریدی ہے بہرائن میں تو بھی آپ الیجیبل ہیں یہ گولڈن ریزیڈنسی ویزا اپلائی کرنے کے لیے جیس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں پراپرٹی کے بحاف پر بھی آپ جو ہے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس پراپرٹی ہو پراپرٹی کا پروف ہو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر جب آپ پراپرٹی لیں گے تو وہ آپ کے نام پر ہو اور اس کی منیمم جو ویلیو ہے اس پراپرٹی کی وہ دو لاکھ بہرائنی دینار ہو اب آپ جس بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیس سیر لینکا نیپال کوئی بھی کنٹری ہے تو آپ اس کو جانے کے ایکیویلنٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کنورٹ کر کے دو لاکھ بہرینی دینار آپ کی ہوم کرنسی میں کتنے بنیں گے تو اس کی ویلیو منیمم جو ہے دو لاکھ بہرینی دینار ہوں تو بھی آپ جو ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے اور جو یعنی کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی وہ بھی چھے مینے پرانے وہ چیک کریں یہ یہ چیزیں آپ نے ان کو دے کے دینی ہے جب آپ نے پراپرٹی خریدی ہوگی جس کی ویلیو دو لاکھ بہرینی دینار ہوں گی تو بھی آپ جو ہے گولڈن ریزیڈنسی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم تیسرا اپشن دیکھیں تو وہ ہے ٹیلنٹ ٹیلنٹ سے مراجیہ ہوتی ہے کہ آپ یعنی کہ اتنے ٹیلنٹیڈ ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہو آپ کے پاس یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا پروف ہوگی آپ ان کو بتا سکے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا تو آپ کے آپ انٹرپرینر ہے کہ ایتھلیٹ ہیں یا اس کے علاوہ انوینٹر ہیں یا کوئی آپ نے جو ہے وہ وین کیا ہے یا ان سب چیزوں سے ہٹ گیا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جس کے بحاف پر یعنی کہ وہاں پر جا کر جس طرح کے فری لانسیگ میں بھی اگر آپ بہت آگے ہیں تو بھی وہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے اس کے بحاف پر بھی آپ جو ہے کار سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو جو ہے اپنی سیلری شو کرنا پڑے گی یہ بات پڑتی ہے آپ کے پاس جو ہے جو ہے آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چھے مینے پرانی ہونی چاہیے چھے مینے پرانی بینک سٹیٹمنٹ فرینڈ اس لیے مانگتے ہیں کہ اٹلیس ان کو یہ پتہ چال سکے آپ کی سٹیٹمنٹ چیک کر کے کہ آپ کے پاس پیسے جو ہیں ان اوٹ کیسے ہو رہے ہیں آپ کے ایکسپینس کتنے ہیں یہ چیزیں انہوں نے چیک کرنا ہوتی ہیں میڈی کا رپورٹ بھی یعنی کہ یہ لوگ آپ سے مانگ لیں گے وہ بھی آپ کی چیک کر سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ کی کافی اگر آویلیبل ہو تو بھی آپ ان کو دیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو دینی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی کا سٹیٹیفکیٹ ہے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو بھی یہ ایک بہت بڑا ٹیلٹ ہے پی ایچ ڈی آپ نے اگر کی ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا تب بھی آپ الیجیبل ہیں یہ گولڈن ریزیڈنسی ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کی مزید آپ ڈیٹیل جو ہے وہ آرام سے آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ فرینڈ آتا ہے یعنی کہ اگر آپ ریزیڈنٹ ہے آپ فارنر ہے اور آپ ریزیڈنٹ ہے یعنی اس کنٹری میں بہرہ ان میں اور آپ بہرہ ان میں رہ رہے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں تو بھی آپ جو ہے الیجیبل ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ چھے مینے ویلیڈ ہونا چاہیے اور آئی ڈی کارٹ کی کاپی ہو آپ کے پاس جو ہے اس کے علاوہ آپ یعنی کہ وہاں پر پچھلے پانچ سال سے جو ہے وہ آپ رہ رہے ہو اور آپ کی جو سیلری ہے وہ دو ہزار بہرہ انی دینار ہونی چاہیے جی فرینڈ اگر آپ کی سیلری دو ہزار بہرہ انی دینار ہے تو بھی آپ جو ہے وہ الیجیبل ہے اس چیز کو یعنی کہ حاصل کرنے کے لیے گولڈن ریزیڈنسی ویزا کو حاصل کرنے کے لیے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان چاروں میں سے کس آپشن پہ آپ فٹ بیٹھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپشن ہے تو فرینڈ آپ جو ہے الیجیبل ہیں وہاں پر گولڈن ریزیڈنسی ویزا پلائی کرنے کے لیے تو پھر شارڈ میں نیچے دوبارہ وہی چیزیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر آپ کے یعنی کہ ریٹائیڈ ہے اور آپ اس کنٹی میں نہیں رہے کسی بھی کنٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس جو ہے چار لاکھ سوری چار ہزار بہرہ انہی دینار کے برابر یعنی کہ آپ کے پیسے آپ کو آ رہے ہو جو ریٹائرمنٹ کے پیسے ہیں وہ والے ٹھیک ہے یہ پیسے فرینڈس جو ہے آپ کا یہ لیگل پر اگر آپ نے پراپرٹی پرچیز کرنی ہے فرینڈس تو دیکھ رہے یہاں پر اس کی منیموم ویلیو دو لاکھ بہرہ انہی دینار ہوں تو بھی آپ جو ہے اس ٹیٹاگری میں آ سکتے ہیں یا پھر وہی بات جو ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا عمر ہے جو کہ آپ سمجھ تک اس کنٹی کو آپ کو آگے لے کے اس کنٹی کو جانے میں ہیلپ فول ہوگا تو بھی آپ الیگیبل ہیں اور اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں اس کنٹری میں تو آپ کی تنہا جو ہے وہ دو ہزار بہرہ انہی دینار پچھلے پانچ سال سے ہو تو بھی آپ جو ہے یعنی کہ یہ گولڈن ریزیڈنسی ویزا جو ہے یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کون سا آپ کو سوٹیبل ہے جی فرینڈس تو دیکھا آپ نے یہ یعنی کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ بھی وہاں پر جو ہے گولڈن ریزیڈنسی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بہرائین میں تو اس کا یعنی کہ پھر آپ کو یہ آگے چل کے فائدہ ہوگا کہ جب آپ چاہے آپ وہاں پہ جائیں جتنی زفعہ آپ چاہے آپ انٹر ہو ایکزٹ ہو آپ اپنا وہاں پر کام کریں آپ آرام سے رہے وہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہرائین جو ہے ایک چھوٹا کنٹری ہے لیکن اچھا گھنٹری ہے میں نے خود بھی اس کنٹری کا ویزٹ کیا ہوا ہے میں گیا تھا لیکن یہ واقعی بہت چھوٹا کنٹری ہے لیکن ان کا جو capital ہے مانامہ وہ بھی خوبصورت ہے تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کبھی موقع ملے تو آپ جاؤ کیونکہ ابھی مانامہ میں جو ابھی بیسیکلی construction کا کام ہو رہا ہے وہ بلکل جس طرح کے یو اے ای میں ہے construction یعنی ابو زہبی اور دوبائی میں جس طرح بیلڈ ہیں بڑی بڑی بان رہی ہیں اسی طرح مانامہ میں بھی اس کی جو ہے بڑی بڑی زبدس بیلڈ کے یہ بنا رہے ہیں خوبصورت ہے ان کا capital چھوٹا سا ہے اور ان کا ائرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے خود ویزٹ کیا ہے اور میں جا وہاں پر گیا تھا تو مجھے بھی کافی مزا آیا تھا تو فرینس یہ ایک چھوٹی سی information تھی جو آپ دوستوں سے شیئر کی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھیے گا پھر ملے گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ